پرٹیپکش گلاب چند کٹاریا نے راجستان کے سیاسی سنکٹ پر ایک بار پھر بیان دیا ہے انہوں نے کہا یہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے ہم ان کی طاقت دیکھ رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کٹاریا سے خاص باتچیت کے امارس یوگی ایشوری پردھان نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان کے علاوہ تمام آرو پرتیاروک کے دور مکہ منتری اشوگ گہلوت نے اپنی بات کہی ہے میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں کئی باتیں کہی ہیں ہم باتچیت کرتے ہیں نیتا پرتیپکش کٹاریا صاحب سے سب سے بڑی بات کی مکہ منتری اشوگ گہلوت نے ابھی بیان دیا ہے تمام باتیں کہی ہیں خاص طور پر آڈیو کی اور سیدھے طور پر کہا ہے کہ آپ کے لوگ سرکار گرانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مکہ منتری جی کے پچھلے دنوں سے جو جو بھی سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے میڈیا پر لیا ہے اور انہوں نے جس پرکار کی بہاشہ کا اپیوک کیا ہے ایسا لگتا ہے وہ کافی تناؤں میں ہیں اور کافی اندر سے دکھی ہو کر کے جو بھی ان کے موہ پہ آتا اس پرکار کے باتوں کو بول رہے ہیں ابھی بھی جو انہوں نے پریس کو کہا سپریم کورٹ نے جس پرکار سے شوال کھڑے کیے اور جن سوالوں کا جواب سیبل صاحب کو کچھ دے پائے کچھ نہیں دے پائے اور وشیش کر کے وہ چاہتے تھے کہ ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کو روک لیا جائے اس کو بھی انہوں نے روکا میرا کیلگولیشن کہتا ہے انہوں نے لوگوں کو اکھٹا تو کر لیا لیکن جب فلور پہ وہ لوگ جائیں گے تو وہ ان کے پکش میں ووٹ دیں گے اس کے بارے میں ان کے اندر ہی اندر کوئی انتردھند ہے اور اس کے کاران سے جس بھاشا کا پریوگ وہ کر رہے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں اگر سب لوگ آپ کے پکش میں ہیں تو باڑے بندی کی ضرورت کیا ہے کم سے کم دوسری پائٹیوں کو بھی آپ نے باڑہ بندی کر رکھی ہے راجستان کی جنتہ جانتی ہے کہ مدیہ پردیش میں چار اور پانچ کا ڈیفرینس تھا تو وہاں یہ چیزوں کی پورتی ہو سکتی راجستان میں پچیس کا ڈیفرینس ہے اس پچیس کا ڈیفرینس بی جے پی ساری طاقت بھی جوڑ لے جو لوگ کانگریس کے علاوہ ہیں تو بھی ہماری سنکھیا نہیں بنتی اس کا مدب جب تک کانگریس کا گھر نہیں ٹوٹتا ہے تب تک ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں ست بات ہے پہلی دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا آپ کا آپسی ہے اور جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے سٹیٹمنٹ دے رہا ہو وہ جھگ جائیر ہے اب اس کو چھپانے کے لیے آپ جو انہیں ادھر دو دوسروں کو بجنام کرنے کا پریاد اس کے بعد ہی میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کانونی کوئی ادھکار آپ کو کاروئی کرو کون منہ کر رہا آپ کٹاریا صاحب نے پھر سے وہی بات کہی ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ گھر ٹوٹ رہا ہے ان کا لڑائی اندرونی ہے کانگریس کی لڑائی ہے ہمیں آگامی دنوں کا انتظار ہے کل ملا کر کہا جائے تو چوبیس تاریخ یعنی کل اور اس کے بعد سپریم کورڈ اس کے دشا نردیشوں کا انتظار رہے گا فیصلے کا انتظار رہے گا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی رن نیتی بنے گی کیمرہ پرسن اکبال کے ساتھ ایشور پردھان فرسٹ انڈیا نیوز جائپور